سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو سپیسل شاہب دیکھ رہا ہے باو ڈیٹل ڈیوٹوک چینل ہے ہمارا فیس بک پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکال آپ کا بہت بہت شکر ہے مناسی صاحب جو چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین واقعہ کچھ ہوا کہ ایک چاچا جی تھے انہوں نے اپنی بھتی جی کی شادی ایک جگہ پہ کی اس لڑکی کے ماباب نہیں تھے تو بھتی جی کی شادی ہو گئی اس شادی سے اس کے دو بچے ہوئے لیکن پھر بعد میں کسی وجہ سے ان کی نئی نپسہ کی اور طلاق ہوئی اب چاچا جی جو تھے وہ بھتی جی گھر آگئی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ چاچا جی کو یہ خیال آیا کہ بھتی جی میری ٹھیک ہے کم عمر ہے چہرہ سے خوبصورت بھی ہے تو لہٰذا میں اس کی شادی کہیں اور کرتا ہوں پر اس دفعہ انہوں نے شادی کیسے کی انہوں نے شادی کرنے کے لئے سات لاکھ روپے کی امانٹ مانگی یعنی ایک قسم کا بیچ دی سات لاکھ روپے لیے اس کو بیچ دیا اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر کے اس کو بھرات کے ساتھ ٹور دیا اور بچے اپنے گھر میں رکھ لیا اچھا جناب اب جیسے ہی وہ بھرات پولیس ٹیشن تھانے کے سامنے سے گزری تو لڑکی نے گاؤں کی شادی تھی تو وہ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر بھرات لے کے جا رہے تھے لڑکی نے اس ٹرالی سے چھلانگ لگائی تھانے کی حدود میں انٹر ہوئی اور تھانے میں جا کے اس نے بیان دیا کہ جی زبردستی میری شادی کرا کے مجھے بھیجا جا رہا ہے میرے دو بچے ہیں میں ان دو بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جناب جب ریپورٹ ہوئی تو انکوائری ہوئی تو بھراتیوں نے خود بتا دیا کہ جناب ہم نے تو سات لاکھ روپے دی ہیں یا تو آپ ہمارے سات لاکھ واپس کریں یا ہماری دولن کو ہمارے ساتھ بھیجیں تو پولیس نے یہ کہا جناب دولن بھیجنے کا تو سوال ہی نہیں ہے کیونکہ لڑکی خود سے راضی نہیں ہے سات لاکھ کی جہاں تک بات ہے آپ نے کس کو دیئے ہیں تو پتہ چلا جی چاچا جی کو جئے ہیں چاچا جی کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اب چاچا جی ملنے رہے ہیں چاچا جی کو بڑا ڈھونڈا بارا مقدمہ درج ہو گئے ہیں وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں جا کے پولیس تھانے میں بھی بتاؤں گی اور اس کے بعد میں کورٹ میں بھی جاؤں گے میں بیان دوں گی کہ میرا اس سب سے کوئی لنہ دینا نہیں ہے مجھے دھوکے سے پھسائے گیا ہے اور میری زبردستی میری شادی کرائے گئی ہے تو جناب یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ آیا تھا میری نظر میں تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہم کس طرف جا رہے ہیں چند پیسوں کی چند ٹکوں کی لالچ میں ہم کس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی آخرت بھول جاتے ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بات